السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ں 4 stole 30eleri three point o کا جو ری اگزام ہوا تھا ٹی جی ٹی یعنی11 omb11 2Gٰ teeth واجتے ہیں've page1 20 communion拍ult کے پوششن جو گلت تھے اس پر ہم نے دوستوں ڈسکرسن کیا تھا اور آئی ہو کہ آپ اس پر چیلنج بھی کر دیے ہوں گے چودہ تاریخ تک اس کا ڈیٹ ہے جس سمیں ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آج گیارہ سپٹیمبر ہے یعنی اگر دیکھا جائے بارہ تیرہ چودہ تین دن اور آپ کے پاس سمیں ہے اس ساتھیوں ڈی پی ایسی ٹی آری ٹری پوائنٹ او کلاس ایلیوین ٹویلتھ یعنی پی جی ٹی کا جن لوگوں نے اگزام دیا ہے ان کے بارے بات کر رہے ہیں یہ جواب غلط ہے پروف کے ساتھ اس پر چیلنج کریں نمبر ملے گا ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دوستوں ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ سیٹ ہے ای آپ کے پاس جو انسا سیٹ ہے اس کے انسار آپ ملا لیجیے گا اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا انسر کی اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو یہ سیٹ ای نہیں بی پی ایسی نے اپنے سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے تو دوستوں کلاس ٹویلیوین ٹویلتھ سیٹ ای رکھا ہوا ہے کوشن نمبر اکیس جو کہ دوستو کیا بولتے ہیں اس کو آپ کا لینگویس کا کوشن ہے اس میں اکیس نمبر کوشن کا بورڈ کے دوارہ اینسر دیا گیا ہے اے جبکہ رائٹ اینسر جو ہے ڈی ہوگا پیروزون لوگات صفحہ نمبر ایک سو پچیس اور ٹیرہ سو پہتالیس پروف ہے یہ صفحہ نمبر ہے اس کا بورڈ نے یہ کوشن پوچھا تھا کہ زیل میں اس میں کون سا ہے ندیم ہے سجدہ ہے انتظار ہے تو بورڈ کہہ رہی ہے کہ صرف ندیم ہے جبکہ انتظار بھی دوستو کسی نہ کسی کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہے آپ کا کیا ہو جائے گا صحیح ہے تو اس صورت میں ڈی ہوگا ہاں ایک بات یہ صحیح ہے کہ انتظار عربی کا لفظ ہے عربی میں یہ مصدر ہے یہ بات صحیح ہے لیکن یہاں پر اردو کے سوال پوچھے جا رہے تھے اس انوصار اس پر چیلنج کریں گے تو اس کا نمبر آپ کو مل جائے گا اب اس کا حوالہ ہے یعنی اس کا اے اور بی سجدہ نہیں ہوگا اس میں اے اور سی رائٹ ہے تو اس کا دوستو فیروزن لوگات کے آپ کو صحیح دکھائی دے رہا ہو یا نہیں دکھائی دے رہا ہو دیکھ لیجئے یہاں پر انتظار یہاں پر لکھا ہوا انتظار عربی کا لفظ ہے مذکر ہے راہ دیکھنا آسرہ امید ہے نا یہ ہے اور اسی طرح ایک لفظ ندیم کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ ندیم ہے نا عربی کا لفظ ہے مذکر ہے دوست ہم نشین ساتھی مساحب یہ اس کا معنی ہوتا ہے تو یہ دونوں کا آپ فیروزن لوگات چونکہ اس کا فرنٹ پیج بھی آپ سے مانگے گا تو ہم نے چونکہ جو بھی کوشن غلط ہے تینی کوشن جیدہ کوشن غلط ہے نہیں تین کوشن پر آپ چیلنج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی سوالات ہیں وہ سب ٹھیک ہے اس کا انسر بہت حد تک صحیح ہے ایک آڈنگ ٹو ساتھیو نائن ٹین ڈھ نائن ٹین ڈھ میں تو لگ بگ آٹھ نو کوشن ایسے ہیں جس کا انسر بورڈ نے گونگ دیا اب آگے کیا ہوتا ہے کتنا بدلتا ہے کتنا چینج ہوتا ہے ایسے بھی نائن ٹین ڈھ والے کافی پریشان ہیں اور وہ سارا غصہ ہم پر ہی نکال لے ہیں کہ سر آپ نے ہی غلط کر رہے ہیں ہم کیوں غلط کریں گے بھائی جو غلط لکھا ہوا تو غلط ہے نا ہم تو آپ کو بتا دیئے باقی آپ چیلنج کرنا نو کرنا صحیح کرنا نو کرنا وہ بورڈ کا کام ہے لیکن جو غلط ہے غلط کو تو غلط ہی بولا جائے گا نا جو بیوازت کوشن ہوتے ہیں ان کوشن کو دوستو عام طور پر جو اچھے اگزامنر ہوتے ہیں جو کوشن سیٹ کرتے ہیں اس کو سیٹ نہیں کرتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس پر اختلاف ہے لوگوں کا یا پھر سیٹ کرتے تو اس کا انسر وہی دیتے ہیں جس پر اختلاف ہے لیکن نائن ٹین تھے میں ایسا ہوا نہیں اس میں دوستو بہت سارے ایسے پرشن ہیں جس کے اندر غلط انسر آیا ہے اسی طرح یہ جو ہے کوشن نمبر تیس میں دوستو بورڈ انسر بی ہے جبکہ رائٹ انسر اے ہوگا فیروز اللگات طفا نمبر نو سو دو اس میں پوچھا گیا یہ ای سریز کا ہے ہو سکتا ہے کہ ایچ میں یا دوسرے دوسرے سریز میں صحیح ہو دوستو بورڈ انسر کیا ہے بی ہے اور رائٹ انسر کیا ہوگا اے ہوگا رائٹ انسر اے ہوگا کوشن پوچھا گیا کہ درجہ زہل میں علم کی جمع کیا ہے بورڈ نے مانا ہے علماء جبکہ رائٹ انسر ہوگا علوم یعنی اے اس کا جو آپ کو پروف ہے وہ فیروز اللگات سے ہی یہ پرنٹ پیج ہے ہنہ ایک ہی پیج ڈالیے گا سب میں آ جائے گا آپ کو فیروز اللگات میں دوستو ہے ہنہ یہ اور اس کے بعد آپ کا جی وہ لگتا ہے کہ آگے پیچھے ہو گیا ہے فریضہ والا آ گیا یہاں جی اس کا ہم پی ڈی ایف میں ڈال دیں گے علم کی جمع علوم لگتا ہے یہ چھوڑ گیا ہے لیکن پی ڈی ایف میں ہم اس کو ڈال دیں گے یہ والا جو ہے علم کی جمع علوم فیروز اللگات کے صفحہ نمبر ایک نو سو دو میں ہے دوستو ہنہ عام طور پر ہم لوگ پڑے بھی ہے اس کو جانتے بھی ہے اس کے بعد آگے جو آپ کا ہے ایک کوشن یہ والا ہے جے کوشن نمبر ایک سو پہتالیس بوڈ اینسر ای مان رہا ہے جبکہ رائٹ اینسر اے ہوگا پیروز اللگات صفحہ نمبر نو سو ستائیس میں ہے پروف ہے دوستو پرائز کا واحد کیا ہے دیکھئے پرائز کا واحد پرز بھی ہوتا ہے اور پرائز کا واحد فریضہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے یہاں پر اے اس کا رائٹ ہوگا جے آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ فریضہ کی جمع فریضات ہے لیکن پیروز اللگات میں لکھا ہوا ہے آپ اس کا چیلنج کر سکتے ہیں صفحہ نمبر نو سو ستائیس یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا آپ دیکھیں یہاں پر فرائز ہے نا فور رائز عربی کا لفظ ہے مذکر ہے اور یہ فریضہ کی جمع ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فریضہ کی جمع ہے تو صفحہ نمبر یہ آپ کا جو ہے آپ کتنا ہے بھائی نو سو ستائیس اس پر آپ چیلنج کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ جو ایلیونٹ ٹویل تھکا ہے اس میں کوئی بھی کوششن آپ کا غلط نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خط والا وہ بھی صحیح ہے اس میں غلط نہیں ہے کوئی بھی اچھوکے ایلیونٹ ٹویل تھکا جو انسر ہے وہ بلکل سٹیک ہے صرف تین کوششن اور تین میں بھی دیکھے گا کئی سارے ایسے سریز ہیں جیسے کہ ای کے علاوہ کچھ سریز ہوگا جس کے اندر دوستو اس کا انسر صحیح دیا ہے کس کا یہ ایل میں والا حالانکہ یہ ای سریز میں غلط ہے لیکن کچھ سریز میں یہ صحیح بھی ہے ای علوم دیا ہے لیکن ای سریز میں بھی دیا ہے تو اس لیے یہ والا باقی تینی کوششن اور تین کوششن میں دو لینگویز کا ہے ایک کوششن جو ہے وہ آپ کا جو کہ فائنل یہ ہے 145 نمبر فریضہ کی جمع فریضہ جو ہے یہ فرائز کا واحد ہے بس یہی تین کوششن ہے اس پر آپ چیلنج کر سکتے ہیں اس کا جو پیڈی اپ ہے ہم اپنے ٹیلی گرام پہ دوستو ڈال دیں گے ٹیلی گرام کا لنک ہے ڈسکرسن میں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجیگا یا جھوڑ جائیے ٹیلی گرام کا نام ہے دوستو ڈسکرسن میں آپ کو لینک ہے وہاں سے بھی آپ جھوڑ سکتے ہیں وہاں پر ہم یہ پروف کو ڈال دیں گے آپ اس پر چیلنج کر دیں گے کچھ ساتھی میں کمنٹ دیکھ رہا تھا بہت جانا نیگیٹیو کمنٹ مجھے کر رہے تھے وہ کر رہے تھے کہ سارے پرشنے کو آپ غلط کر دیں گے ارے میں کون ہوتا ہوں غلط کرنے والا میں نے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا میں نے تو آپ کو پڑھا لکھا کے بڑھا کر دیا اب آپ کو اکل پھل گئی ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ جو پرشنہ ہم نے دیا ہے سار وہی صحیح ہونا چاہیے دوسرا غلط ہی ہونا چاہیے تو اس کے انصار تو نہیں ہوگا جو غلط ہے وہ تو غلط ہے نا اور دوستو ایک چیزی یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سار جو ہے نے کٹک بتائیں گے اگزام کے بعد ریجلٹ کے بعد ابھی نائن ٹینت کے اندر لگ بھک آٹھ سے دس نمبر دوستو جو ہے آپ کا آگے پیچھے ہوگا ابھی آپ بتائیے آٹھ سے دس نمبر جب آگے پیچھے ہوگا تو کیا حالت ہوگی آٹھ نو کوششن ایسے ہیں جو بالکل کنفیزن میں ہیں اب چیلنج کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا انسر کی بدلے گا یا نہیں بدلے گا پھر کیا آگے ہے جیسے پچھلے بار ایک مرتبہ چیلنج کر آیا گیا پھر دوسری مرتبہ پانچ پانچ سو روپے لیا گیا کیا اس طرح ہوگا تو اس لیے ان سب بندو پر آپ بھی دھیان دیجئے اور فوکس کیجئے دوستوں کے جو آپ نے چیلنج کرنا ہے وہ آپ اپنے انسر کی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کے انسار آپ چیلنج کریں اگر آپ کے انسر کی میں آپ نے غلط لگایا ہے تب آپ چیلنج کریں اگر آپ نے غلط ہی لگایا تھا بوٹ نے بھی غلط مال لیا آپ چھوڑ دیجئے چیلنج مت کیجئے میں تو آلڈی یہ کہہ رہا ہوں جیسے جان گلکریشت والا ہے اگر آپ نے ای لگایا ہوگا تو چیلنج کیجئے لیکن ای نہیں لگایا ہے اے لگایا ہے تو چھوڑ دیجئے مت کیجئے گا چیلنج کیونکہ بھائی ہمارا ایک نمبر بڑھ جاگا رہے date of birth سے result رک جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ دھیان دیجئے دوسری بات یہ ہے کہ دوستو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنا ہے جیسے آپ دیکھیں گے ابھی state والوں کا result اب تک نہیں آیا ہے پتہ نہیں سرکار کہاں کھوئی ہوئی ہے کیا کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں خاص طور پر state والے جو آپ کے اردو والے ہیں ان کے ساتھ بڑی نائنساپی ہوئی ہے لگ بگ دوستو چوبیس اور ایک میں سترہ کوششن اتنے اتنے کوششن جو تھے اس کا انسر غلط تھا پھر بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہنا مشکل ہے یہ صدھار ہوا یا نہیں ہوا result صدھار ہو کر ہوگا یا ایسے ہی ہو جائے گا تو result آنے کے بعد پتہ چلے گا تو ان لوگوں کے لئے بھی دعا کرنی ہے بانکہ آپ یہ چھوڑ دے کسی اور پر کلیم کرنے کے لئے جب وقت نکل جاتا ہے تو انسان دوسرے کو بھول جاتا ہے وہی حال ہے میں نے چیلنج کرنے کے لئے بتا نہیں دیا کہ ایک آندھی سی طوفان سی آگئی ہے کمنٹ کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے کوئی گڑھا کھوڑ دیا ہے ایسا نہیں ہے جو غلط پرشن ہے اس کو تو بتلایا ہی جائے گا ابھی ایک دو پرشنوں اور تھے اس پر بھی اگر کہتا تو دوستو وہ بھی آپ کے یہ تھے لیکن ٹھیک ہے وہ جو میں نے بتایا ہے اتنا کوئی اور یہ 1112 کا جو ہے یہ تین پرشنے جو ہے یہ اس پر آپ چیلنج کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اور آپ کو میں جانکاری دے دوں کہ BPSC TRE4 کا جو کلاس ہے وہ ریگولر چل رہا ہے دوستو آپ لیکیشن پر آپ کلاس لے لیں اور سیٹیٹ کا کلاس بھی چل رہا ہے آپ اگر جس کی بھی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی جان پہچان والے ان کو جڑوا سکتے ہیں تھینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ خدا حافظ